امام اوزائی کا واقعہ سنے ہوئے امام اوزائی مشہور بزرگ ان کے محلے کی گاؤں کی ایک عورت امام اوزائی کی بیوی سے مل لے آئے سنیے میں بہت سلو بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ آسانی سے سمجھ جائیں امام اوزائی کی بیوی سے امام اوزائی کے گاؤں کی ان کے ویلیج کی کوئی عورت مل لے آئے گاؤں کی عورت کس سے امام اوزائی کی بیوی سے کب صبح کے ٹائر پر سورج نکلنے کے بعد دروازے کو دستک دی امام اوزائی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے انہوں نے دیکھا دروازے پر کوئی کھٹ کھڑا رہا ہے تو وہ اٹھتے ہیں اور دروازے کی طرف پانے بڑھ کے جب دروازہ کھونتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خاتون ایک لیڈی دروازے کے باہر کھڑی ہے امام اوزائی نے پوچھا بولی ہے کیا گام ہے اس نے کہا سلام علیکم امام اوزائی نے جواب دیا وہ علیکم السلام اس نے کہا امام صاحب مجھے آپ کی بیوی سے ملاقات کرنی ہے میں آپ سے نہیں آپ کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی ہوں امام اوزائی نے کہا آؤ اندر آ جاؤ اور اس چٹائی کی اوپر بیٹھ جاؤ وہ اندر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم سے کوئی گاؤں کی عورت ملنے کے لیے آئی ہے تم اس سے مل لو اس گاؤں سے آنے والی عورت جیسے ہی اس چٹائی کی اوپر بیٹھتی ہے وہ جو ساڑھی چادر یا شلوار پہل گرائی ہوئی تھی جیسے ہی وہ بیٹھتی ہے تو چٹائی پر بیٹھتی ہے اس کے پیچھے کا حصے میں جو کپڑا تھا وہ پانی سے بھیگ جاتا ہے یہ بمپ پر کولے پر جو کپڑا چپکا رہتا ہے وہ پانی پر جیسی بیٹھی چٹائی پر پانی پڑا ہوا تھا وہ بیٹھی تو وہ بھیگ گئی کپڑا اس کا پیچھے سے بھیگ گیا امام اوزائی کا بیٹا ایک بچہ تھا وہ کھیل رہا تھا چھوٹا سا ڈیڑھ دو سال کا بچہ کھیل رہا تھا لیکن اتفاق دے دیئے کہ اس بچے کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا اس گاؤں کی عورت نے سوچا کہ اس بچے کے جسم پر کپڑا نہیں ہے اسی نے اس چٹائی پر پیشاک کیا ہے اور یہ پیشاک کر دینا یہ کھیل رہا تھا اس نے پیشاک کر دیا دیکھئے گاؤں کی عورت کیا سمجھ رہی ہے بدگمانی دیکھئے وہ امام اوزائی کی پیوی سے کہنے لگی کہ تمہیں شرمانی چاہیے تمہارے شوہر نے مجھے اس چٹائی پر بٹھا دیا ہے اور اس پر تمہارے بچے نے پیشاک کر دیا ہے دیکھئے یہ کپڑا میرا نجس ہو گیا ناپاک ہو گیا میں تو اسی کپڑے میں نماز پڑتی ہوں اب گھر جاتے رہا میں سارے کپڑے دھونا پڑھیں گے امام اوزائی کی بیوی کہتی ہے میری بہن تم بے فکر رہو تمہیں کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جس کو تم پیشاک سمجھ رہی ہو یہ پیشاک نہیں ہے تم بے فکر رہو تمہیں کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے آؤ تمہاری جگہ پر میں بیٹھ جاتی ہوں اور میری جگہ بھر تم آ جاؤ یہ جگہ خوشک ہے یہ جگہ سوکھی ہوئی ہے لیکن وہ عورت تھوڑی سی مائنڈلی تھی مائنڈلی پیشاک نہیں ہے کیسے پیشاک نہیں ہے یہ بچہ تمہارا نگلہ ہے ابھی چڑھائی سے اٹھا آئے تم گئے یہ پیشاک نہیں ہے کہنے لگی میری بہن یہ چڑھائی میری ہے میں جان کیوں کی یہ پیشاک نہیں ہے پھر تم کیوں بیعث کر رہی ہو وہ کہتی ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ یہ پیشاک نہیں ہے پانی آس پاس کئی ہے ہی نہیں کی ہاں گل گیا ہو اور بچہ آپ پہ نگلہ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے اس بچے کی حیات اور کیفیت یہ کہتی ہے کہ یہ بچے نے پیشاک کیا ہے امام اعوضائی کی بیوی کہتی ہے میری بہن مجھ سے بحث نہ کرو تم جاننا چاہتی ہو یہ کیا ہے جس پر تم بیٹھ رہی ہو میں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن تم ضد کر رہی ہو اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہچا بتاؤ کہا میرے شوہر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی چڑھائی پر بیٹھتے ہیں یہی پر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جب تک یہ سورج نے نکل جائے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن پڑھنا بل کر دیتے ہیں پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے رب کے سامنے عذابِ قبر عذابِ جہنم سے مقبر کی دعا مانتے ہیں اور وہ اس میں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے یہ چٹائی پوری کی پوری بھیگ جاتی ہے میری بہن تم جس چٹائی پر بیٹھی ہو اور جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو یہ پیشاب نہیں ہے یہ میرے شوہر امامِ اوزائی کے وہ آنسو ہیں جو جہنم کے عذاب سے مقرب جانے کیلئے یہ چاہتے چاہتے نکلے ہیں اللہ کے خوف سے نکلے ہیں میری بہن یہ وہ آنسو ہیں چن آنسووں کے بارے میں اللہ کے نبی نے برمایا اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی گر جاتا ہے اللہ اس آنکھ پر دوزت کی جہنم کی آنکھ کو حرام قرار دے دیتا ہے حرام قرار دیتا ہے یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں جن آنسووں پر تم بیٹھی ہوئی ہو اور جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو دیکھا آپ نے وہ عورت بدغمانی کر رہی تھی کہ میرا کپڑا ناپاک ہو گیا وہ سوچ رہی تھی کہ بچے کا پیشاب ہے لیکن جب اصلیت سامنے آتی ہے تو پتہ چلا گی یہ پیشاب میں یہ تو ان کے آنسو ہیں اور ان آنسووں سے یہ چکائی بھیگ جاتی ہے میرے بھائیو یہ تھی اس کی بدغمانی اور یہ تھا جب امام مہداری کی بیوی نے اس کو کھلیے رسطاف کر دیا تو برشت اندہ ہوئی اور اس نے معافی طلافی کی قرآن کہتا ہے معافی اور طلافی کی ضرورتی پیش نہ ہے اگر تم بدغمانی کر نہ چھوڑ دو ایک دوسرے کے بارے میں برا خیال کر نہ چھوڑ دو یا ایوہ الذینہ من اجتنبو کثیرا من الزن انہ بعد الزن اسم آئیمان والو زیادہ برا غمان کرنے سے بچو اس لیے کہ زیادہ غمان کرنے سے آپ گناہدار ہو سکتے ہیں زیادہ بدغمانی انسان کو گناہدار بنا دیتی ہے میں سمجھتا ہوں مجھے اور بھی آگے چلنا ہے اس لیے بدغمانی کی اوپر اتنی چیزیں کافی ہیں ہم ایک احساس کے اندر پیدا کریں کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے کیا ہے اور حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے اس لیے ہم کسی کے بارے میں بدغمانی نہ کریں ہمیں حق نہیں ہے بدغمانی کر دے کریں اس کے بعد دوسری چیز یہ پہلی چیز سے روکا بدغمانی مت کرنا دوسری چیز اب ہم آگے بتا رہے ہیں وہ بھی بتایا کہ یہ کام مت کرنا وہ کیا ہے یہ دوسری چیز اور کم لوگوں میں سے کوئی کسی کی جاسوس ہی نہ کرے اس کی توہ میں نہ لگ رہے تاک جھانک کر کے نہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے دیکھیں کیا دیکھیں آپ کہاں جا رہا ہے بہت سے لوگ ملویوں کو بھی آزماتے ہیں پڑھ سکتے ہوتے ہیں لڑکے لڑکی بندہ بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ہولوی کتنے پانی میں یہ بھی جاسوسی کا ہی حصہ ہے فوٹو بھی لگا دیتے ہیں کسی بکے دار بچر مورت کا آزماتے ہیں وہ چاہے اس میں فسل ہی جائے انچانا وہ ہولوی لیکن پھر اس کو ننڈا کرتے ہیں یہ بھی جاسوسی کا ایک حصہ ہے یا ایوہلہ دینا من اشتنبو کتیرم من اردن انبعز الزنی اس ولا تجسس ہو ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرنا دھومت لگانا کسی کے پیچھے مت پڑھنا ایک بس سو اور غور سے سنیے گا مسئلہ بھی یہ ایک مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے دروازے کو پند کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر کا دروازہ گھر کی کھڑکیوں کو بند رکھیں تاکہ باہر کا کوئی آدمی جب راستے سے گزرے تو اس کی نظر آپ کے دروازے پر پڑے اور آپ کو دروازہ کھلا ہو تو آپ کی ماں بہن و بیٹیوں پر نظر پڑے اس لیے حکم دیا کہ دروازہ اور کھڑکیاں کی بند ہونی چاہیے اگر کسی آدمی کا دروازہ کھلا ہے کھڑکیاں کھلی ہیں اور کوئی راستے سے جا رہا ہے کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ لے پھر وہ آپ کی ماں بہن بیٹی کو بھی دیکھ لے تو اس دیکھنے والے کی اوپر کوئی عذاب نہیں ہے اس دیکھنے والے کی اوپر کوئی گناہ رہی ہے کیونکہ دروازہ آپ نے کھلا رکھا ہے کھڑکیاں آپ نے کھلی رکھی ہیں لیکن آپ کے گھر کا دروازہ بند ہے آپ کے گھر کی کھڑکیاں بھی بند ہیں اور پھر کوئی آدمی آپ نے گزرتے ہوئے ستائیں پائیں دیکھتا کہ کوئی نہیں آ رہا ہے اس گھر میں فلا کی بیٹی یہ پڑی خوبصورت دیکھیں کیا کر رہی ہے اب وہ جان بوجھ کر آپ کے دروازے میں سراخ کرنا چاہتا ہے یا آپ کی کھنکی میں سے ہلکا سراخ ہے ساسے وہ اس میں سے گھر کی بپردگی گھر کے حال کو جاننا چاہتا ہے یا چوری چھپے وہ کسی طریقے سے وہ گھر کے حال آپ پر نظر ڈالنا چاہتا ہے اور اندر آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ آدمی میرے گھر کی جان سوزی کر رہا ہے یہ میرے نروازہ بند ہے اس کے با وجود یہ سانسوں سے اور سراخ سے میرے گھر میں میری ماں بیٹی پر مری نظر ڈالنا ہے دیکھ نا چاہتا تو حدیث اللہ کے نبی کا فرمان ہے آم